انجینر محمد علی مرزا صاحب یہ خیالات سے بھی اختلاف ہے آپ کو ان کی بھی سمجھ نہیں آرہی ان کو وہ تو لوگ تو ان کو بڑا مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنا شاندار انہوں نے کام کر رہے ہیں وہ جتنا انہوں نے آسان کر دیا دین کو جتنی وہ تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ مفتی اور عالم دین اتنا کام نہیں کر سکے دیکھئے کسی بھی آدمی سے آپ مکمل طور پر اتفاق کے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں انبیاء کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں اب انجینر صاحب سے کہوں کہ نہیں مجھے ان سے اختلاف ہے ہنڈر پرسنٹ زاہر سی بات ہے ان کی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں میں کہوں کہ مجھے ان سے اتفاق ہے تو جن باتوں سے مجھے اختلاف ہے بھی ان کے بارے میں تمہیں نہیں کہا سکتا میرا کسی جگہ پہ آپ کو انجینر صاحب کے بارے میں یہ ویو نہیں ملے گا میرا کہ وہ جو بابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کچھ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انجینر صاحب کا پتہ نہیں وہ انجینر صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا نام لے کے یہ ویوز لیتا ہے میں نے کہا اگر یہ میار ہو تو انجینر صاحب کو بابوں کا بڑا مرید ہونا چاہیے کہ وہ بابوں کا نام لے کے ویوز لیتے رہے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں بابوں کے بارے میں that's not my concern میرا اس پر کوئی تفسرہ بھی نہیں ہے میرا ایشو یہ ہے انجینر صاحب سے کہ پاکستان میں جو سیکلوریزیشن کی ڈرائیو ہے اس کے اندر ہمیں ایک نیکسس نظر آتا ہے مثال کے طور پہ تیمور رحمان صاحب اسلامی سکوررز کے ساتھ نہیں بیٹھتے سید مضامل صاحب شہزاد غیاس صاحب یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ avoid کرتے ہیں کسی بھی ایک جو orthodoxی کو promote کرنے والا آدمی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے آپس میں سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حسن علیہ صاحب کا نام میں specific کی سے لے رہا ہوں کہ وہ خود کو liberal یا سیکلور بھی نہیں کہتے وہ تو بسکلی غمدی صاحب کے کیمپ کے ہیں وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں so my question is کہ اگر آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو نیشنل لیول پہ پاکستان کا جو اسلامک سسٹم ہے اس کو ختم کر کے ایک سیکلور سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں آپ ان کی مشترکہ فیورٹ ڈارلنگ کیوں ہیں سب آپ کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھئی میں اگر دین کا کام کرتا ہوں تو میری پہچان ہوگی کہ میرے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے ہر انسان کی ہی پہچان ہوگی میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے انجینئر صاحب کہتے ہیں وہ دین کا کام کر ر رہے ہیں ہر مسلک کے علماء ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے ریلیجس اوٹھولوکسی کو ختم کر گئے ہیں پہ سیکلورزم لے کے آنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ کیا مطلب یہ اتفاق سے ہو رہا ہے سارا کچھ پھر میرا ان سے دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ صرف یہ لوگ نہیں بلکہ وہ ایتھیسٹس اسلاموفوب ایتھیسٹس بلاسفیمرز ان کے بارے میں بھی اچھی باتیں کیا جاتے ہیں بیچ پیچ میں ان کے بارے میں بھی وہ جا کے کوم کرتا ہے آپ کا کومنٹ ایک میٹر کرتا ہے آپ کا کیا ہے ہم سارے بچے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے کومنٹ سے کس کو پرموشن مل رہی ہوتی ہے مجھے انجینئر صاحب سے یہ پرابلم ہے کہ آپ خود کو رکھیں بابوں کی حد تک رکھیں فلان کی حد تک ٹھیک ہے فائن کی پرابلم لیکن جب آپ سیکلورزم کو پرموٹ کریں گے جب آپ لینن کو ملائیں گے جنبی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریات کے ساتھ یہ ایکسپٹ نے کیا جا سکتا جب وہ یہ شروع کر دیں گے کہ یہ امریکہ جو کر رہا ہے تم غلام بنے غلام بنے غلام ہیں آپ غلام بنے غلام ہیں ہم نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے ساری زندگی حسین بن علی نے کیا کیا حسین بن علی نے کیا وہ کر کر کے تقریریں ابھی جب اسرائیل کا فلسطین پر بات آ رہی ہے تو نہیں آرہی لوگوں کو پرڈیشن پلان مان لینا چاہیے تھا نہیں وہ حافظہ اللہ وہ کیا ان کا جو ہے آئرن ڈوم سسٹم اور یہ وہ ساری باتیں اور آگے سے نہیں وہ تمہیں کونٹیکس میں بات کر رہا تھا وہ کسی کونٹیکس میں بات کرنا انسان کو شرم آنی چاہیے نا کہ اگر انسان کے موں سے غلط بات نکلی گئی ہے اگر ایک منٹ کے لیے پہلی بات ہے کہ ان کے موں سے غلط باتیں نہیں نکلنی چاہیے لائیو بھی غلط باتیں نہیں نکلنی چاہیے اس لیے کہ ایک لائیو وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں ایمان یونین والے اوپن ہے جو مرضی آ کے بات کر لے دوسرا لائیو ان کا ہوتا ہے کہ ان کے لائیو آنے سے پہلے بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں ان کے انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ بندہ صرف وہاں پہ وہ آنا چاہیے جو ہماری مرضی کا ہو کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو چیلنجنگ بات کرتے سلیکٹ کر کے پھر آپ فلٹر کر کے چھاننی پوری لگا کے آپ ایک بندہ لے کے آتے ہیں کہ میں نے آپ کو پتا ہوتا ہوتا سوال کیا ہے آپ کے پاس تیاری کا ٹائم ہوتا ہے لیکن چلے پھر بھی مار جانے کہ اس کے باوجود بھی آپ کے موں سے ایک غلط بات نکل نہیں ہے لیکن ان کی ریلیجیس باتیں میں چاہتا ہوں کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ ہی اس کو ڈیفائن کریں لیکن میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ میری فیلڈ ہے نا سیکلوریزم تو مجھے پتا وہ کتنا غلط کرتے ہیں جب ریلیجیس لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ریلیجیس لیے غلط کرتے ہیں then we should take notice of that اس لیے کہ وہ ان کی فیلڈ ہے میں آپ کو ایک ایک example دیتا ہوں ہماری ایمانی یونین میں ہماری بڑی اچھی بہن بڑے عرصے سے وہ انجینئر صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری بات سن عزت الرہترام سے وہ اسمائلی سسٹم سے مسلمان ہوئی ہیں آغا خانی سسٹم سے چھوڑ کے آئی ہیں مسلمان ہیں لائف تھریٹس ہیں کیا کیا ان کو کس طرح سے ان کو ہرڈنگ اور ان کی فیملی کو کرنے یہ کوشش نہیں کی گئی لیکن وہ شیئرنگ کی طرح ڈٹی ہوئی ہے کہ بس میں بس مومنہ ہوں تو میں مومنہ ہوں کسی آدمی نے انجینئر صاحب کے پاس جا کے کو جو کہتے ہیں نا میں اپنا ہر مسلمان کو مفتی ہونا چاہیے میں مانتا ہی نہیں چیزوں کو ہر بندہ فتوہ دے دیا کرے کسی آدمی نے ان کے پاس پیپر بھیجا کے کسی اسمائلی لرکے سے شہدی کرنے کی اجازت ہے انہوں نے کہا جی بلکل اجازت ہے سارے فرقوں کو اجازت ہے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے امام جب خدا سے دعا مانگتے ہیں تو اپنے امام کی طرف اس کا چہرہ امیجن کر کے وہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں آپ شرک کے خلاف کام کر رہے ہیں بابوں کے خلاف کام کر رہے ہیں جو زندہ بابا ان کا ایسا بڑا جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے شادیاں جائز ہیں اب یہ جتنے شادیاں اس طرح کی جو ہوں گی یہ سارے کے سارے حرام کے رشتے ہیں یہ گناہ جاری ہے جو انجینئر صاحب کے خاتے میں لکھا جا رہا ہے اور وہ نہیں پروگرم ہے صرف اس لیے کہ بھائی میں مفتی ہوں بس میں نے کہہ دیا تو بس میں نے کہہ دیا ہے میں آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اگر یہ ریلیجیس باتیں پکڑنے پہ آ جائیں تو انجینئر صاحب ہزبیل بھائی ویری ڈیفکل ٹائم بہت اس نوٹ میری فیلڈ ہے سیکنوریزم ایتیزم اسلاموفوبیا جب جب وہ ان لوگوں کو پرموٹ کریں گے ہم گناہ کول ام آوٹ اس پہ چپ رہنا گناہ ہے اور میں گناہ کرنی سکتا اور جو جو بھی کرے گا جو جو بھی کرے گا اس محلیوں کو بارے میں آپ نے ایک بات بتائی ہے ہم بچپن سے اور بھی بہت کوئی سنتے چلے آئے ہیں کہ ان کے امام کے آگے جو ہے وہ بیٹیاں اپنے ساتھ لٹا جاتے ہیں بالوں کے اوپر سے جس کو سیلیکٹ کریں وہ لے کے چلے ہیں یہ باتیں بھی سچ ہیں میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں علینا علی سے آپ کی پورٹکاست رہی کرا دیتا ہوں you will be amazed کہ وہاں پہ کیا کیا ضرور کرواد ہے کیونکہ پتہ چلنا چاہیے